موسیقی رئیس احمد پچھلے آٹھ سال سے فیکٹری میں کام کر رہے تھے سپروائزر تھے زندہ فیکٹری سے بہار آگئے تھے چینی اور ہتوڑے کو گھر سے لیا اپنے دوست عمران کو بھی ساتھ لیا عادل احمد عمر سبیس سال گیارہ سال سے فیکٹری میں کام کر رہے تھے یہ جو سیٹرڈے کل ہے اس پر ان کی شابی کی تاریختیں ہونے والی تھی یہ عادل احمد کی تصویر ہے یہ عادل کی بہن ہے کہنا میں بیٹا پکے اور وہ عادل کی بھائی ہیں بھائی ہیں ہمارے بھائی تو تھے لیکن بھائی کے روپ میں باغ تھے ہمارے وہ نے میری حمد فرمائش ہر خوشے پوری کیے میرے میں اتنی حمد نہیں ہے کہ میں اپنے بھائی کے لیے کچھ بول سکوں کوئی ایسی اثرت نہیں اپنی خوشیوں کا گلہ گھوڑ کی ہم بین بھائیوں کے لیے بہت کچھ کیا اس کی ہمیں شادی کروانے کا بہت شوق تھا یہ میری سسٹر کو پڑھنے کیا تھا وہ یہ کہتا تھا کہ میں اسے جتنا چاہوں پڑھاؤں گا مجھے بھی اس نے دو ڈائی سال کے اندر ابھی مجھے جوپے لگنے دیا اس سے بلے مجھے کبھی جوپ کا بولا بھی نہیں کہ تم جوپ کرو یا کام کرو کسی بھی قسم کا گھر پہ رو گھر والوں کا دیان رکھو ابھی جب اس کی شادی کے میری ایک سسٹر ہے مجھے چھوٹی ہے اس کی شادی انہوں نے کروائی بہت مشکلوں سے انہوں نے کروائی اس کی اب جب ان کی اپنی شادی کا نمبر آیا تو وہ اپنی جان دے دی انہوں نے مجھے پیسمنٹ کے اندر اتنا پتا چلا میں آٹھ بجے سے انہوں نے کال کر رہا تھا ان کی کال ڈروپ ہو رہی تھی کال نہیں لگ رہی تھی میرے میں یہ پاس کرتے ہیں ابھی میرے کان میں مجھے بتایا گیا ہے کہ سارے مبرنی صاحب کو فون آیا تھا اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ مسکراتے ہوئے میرے بھائی گئے تھے اللہ تعالی نے انہوں نے مسکراتے ہوئے کیوں نہیں بھیجا ہمارے لئے گئے تھے ان سے کوئی کھاتا نہیں ہوئی دوسروں کو بچاتے ہوئے گئے لیڈیز کو بچاتے ہوئے گئے لیکن جب بیسمنٹ میں پہنچے اس کے پاس انہوں نے لوک لگوا دیئے کیوں کرا انہوں نے ایسا کیا کیا تھا میرے بھائی نے ان کے ساتھ ایسا میرے بھائی تو سب کی مدد کرتے تھے کیا بھرا کر دیا میرے بھائی نے کیوں سزا دی ہمیں ہم اتنا پرداش نہیں کر سکتے چودہ سال سے پرداش کرتے ہوئے آئے ہیں چودہ سال پہلے میرے باپ کو بھی چھیلنی ہے میرے اللہ تعالی نے اب میرے بھائی کو بھی چھیلنی ہے میرے دوسرے بھاپ کو بھی چھیلنی ہے میں اب کیسے ہوں گی میں اپنی بہنوں کو کیسے سنبھالوں گی بس میں ان ماں سے کہنا چاہتی ہوں اگر آپ اپنے بیٹوں کی حفاظت کرنا چاہتی تو انہیں کام پہی نہ بیجے اور اگر ایسا نہیں کر سکتی تو پھر انہیں بھول جائیں تو پھر انہیں بھول جائیں کہ اب ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے کوئی انتظامیہ نے کسی قسم کا کوئی کام نہیں کیا عوام نے اپنی مدد خود آپ کیے انتظامیہ کھڑی بھی تھی کچھ بھی نہیں کر رہی تھی آپ کوئی بھی کسی کا غم نہیں باٹھ سکتا لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ ہمارے ملک کے لوگ بہت ہم اچھے لوگوں میں سے ہیں الحمدلہ اور جتنی بھی مشکل ہوتی ہے ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں ابھی ابھی مجھے کان میں بتایا گیا ہے سارم برنی نے کہا ہے کہ وہ خاندان جن کے پاس کوئی شلٹر نہیں ہے رہنے کے لیے وہ ان کے شلٹر میں آکی پناہ لے سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ اس بچے کے لیے کہا ہے کہ اگر تم پڑھنا چاہتی ہو تو تمہاری تعلیم کا پورا خرچہ وہ برداشت کرنے کو تیار ہے اور تم پڑھو بیٹا تو آئے بھائی کی خواہش تھی پھر ایسے نہیں کہتے ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے بہت ٹکڑے ٹکڑے کر کے یہ ملک بنایا تھا جب سرحت پار کی تھی تو اس لیے پار کی تھی کیونکہ یہاں اس ملکی میں ایک ویلٹی کے ساتھ زندہ رہنا چاہتے ہیں آہ ہو موسیقی